اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ کے ساتھ ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ویڈ ادنان آج آپ سے تھوڑی سی ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا جو پاکستان ہے نا یہاں پر جتنے بھی ادھاکار ہیں ایکٹر ہیں گانے گانے والے ہیں سب یہ جب بھی مشہور ہوئے نا یہ کسی نے کسی پنجابی کلچر کی وجہ سے مشہور ہوئے کسی نے پنجابی گانا گا دیا کسی نے پنجابی فلم کر دی تو وہ سیلویٹی بن گیا لیکن عام روٹین میں پھر یہ پنجابیوں کو ہی غلط بھی کہہ دیتے ہیں پنجابی ہماری مادری زبان ہے اور ہماری ملک کی جو زبان ہے وہ اردو ہے آج جس ادھاکار کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں جی ہماری فلم انڈسٹری کے پہلے جنگ جو ادھاکار ایکشن ہیرو یہ کہہ لیں کہ فلم انڈسٹری میں سب سے پہلے ایکشن جو ہے نا انہوں نے شروع کیے تھے بہت ہی کمال کی ادھاکاری کرتے تھے لالا صدیر نام تو آپ نے سنائی ہوگا اب لالا صدیر جو تھے نا یہ پتھان تھے افریدی فیملی سے تعلق تھا ان کا اور ادھاکاری ایسی کمال کر گئے اور ان کی پنجابی اتنی کمال کی تھی کہ جب یہ پنجابی بولتے تھے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ پتھان ہے یا پنجابی ہے اتنے لازوال کام کر گئے اب جو اصل سٹوری آپ سے شیئر کرنے ہی ہے اس کی طرف چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی ادھاکار ہیں ایکٹر ہیں گانے گانے والے ہیں یہ سب کے سب نا وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں جہنمی کی طرح سے کہ ہم لوگ وہ خود سے فتوے لگا لیتے ہیں ایسے ہی ان کے اوپر باتیں کرنا حالانکہ ہم خود ان کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے اور فتوے لگا رہے ہوتے ہیں یہ جہنمی ہے یہ تو کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کرتے یہ تو لوگوں کو ساتھ ظلم کرتے ہیں یہ فلمی ادھاکاراں ان کے ساتھ رکس کرتے ہیں ان کے ساتھ گانے گاتے ان کے آپس میں تعلقات ہوں گے ہم اپنی طرف سے ہی اور وہ بندہ بھی ان کے اوپر فتوے لگا رہا ہوتا ہے جو سال کے بعد دو بار سال میں دو بار مسجد جاتا ہے ایک چھوٹی اد ایک بڑی اد کے اوپر وہ بھی گھر والے دبکہ لگا کے بھی چینی تو کہتا ہے سو جاؤں لیکن ان کی جو اصل زندگی ہے اس کو کبھی آپ جھانک کر دیکھیں آپ کو بہت سے ایسے ادھاکار ملیں گے جو اپنے آپ میں ایک مثال ہوتے ہیں اور لالا صدیر اسی طرح سے اپنے آپ میں ایک مثال ہے ان کی زندگی جب ختم ہوئی اس دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں اس وقت وہ کس حالت میں تھے اور کہاں پہ ان کی روپ ارواز کی آج وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس وقت جب لالا صدیر فوت ہوئے ہیں تب بھی رمضان ہی چل رہا تھا رمضان کا مہینہ تھا انہوں نے روزہ رکھا روزہ رکھ کے صبح کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہیں صبح کی نماز باجمات مسجد پڑھنے جاتے تھے اب نماز کے اندر رب کے سامنے سر کو زمین پہ رکھ کے بیٹھے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اس رب کے سامنے جس نے سب کو بنایا جو اس کل کائنات کا مالک ہے اور قیامت تک مللہ ہر چیز ختم ہو سکتی ہے اس رب کا نام نہیں ختم ہوگا سجدے میں پڑھیں اور وہی ان کی روح پرواز کری اور اپنے خالق حقیقی سے جاملے صدیر اپنے آپ میں ایک ایسی مثال تھا کہ وہ دوسروں کے کام آتا تھا غریبوں کی مدد کرتا تھا جیسے آپ نے دیکھا سلطان رائی صاحب بھی یہ سلطان رائی صاحب کی فرسٹ کوپی کہہ لیں کہ بلکل سیم ویسے ہی کام کرنے کہیں کوئی غریب مل جانا اس کی مدد کر دینی کسی مجبور کی مدد کر دینی کسی بیوہ کی مدد کر دینی اس طرح کے کام تھے آپ کو واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ تو صرف یہی کی دیکھتے ہیں نا کہ یہ لوگ بس ایکشن کر لیے ناش لیا گالیا فلمیں بنا لیے یہ دین دنیا دین سے دور ہی ہوتے ہیں یہ لوگ ایسی بات بلکل نہیں ہوتی جتنے اداکار ہیں جب آپ ان کو کرے دیں گے تو بہت سے آپ کو ملیں گے جو دین کے اتنا نزدیک ہوتے ہیں کہ آپ کا دل اشش کر اٹھے گا باقی لالا صدیر ان کی اللہ تعالی مغفر فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے آپ کے پاس اگر کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ